اسلام علیکم ناظرین عام طور پر آپ مجھے پاکستانی میڈیا پر تنقید کرتے ہوئے پاتے ہیں کیونکہ وہاں صحت مجموعی پاکستانی میڈیا کو کسی بھی طور محب بیوطن نہیں کہا جا سکتا میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ پاکستانی میڈیا کے کچھ انکر پرسن وہ لوگ ہیں جنہیں عملی صحافت کی علف بے بھی معلوم نہیں ہوتی کیونکہ زیادہ تر کو زہری شکل و صورت کے میار کی بنیاد پر چینلز پر نوکریب پر رکھا جاتا ہے حقیقی طور پر یہ صحافی بلکہ اداکار ہوتے ہیں انہیں بس لکھا ہوا سکرپٹ پر نہ آتا ہے قومی اور بین الاقوامی معاملات پر ان کی نالج نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے شروع شروع میں یہ لوگ موسم کا حال بتاتے ہیں پھر خبریں پڑھنے کی جانب آتے ہیں اس کے بعد خطرناک ترین کام یعنی ٹاک شوز کی میزبانی کرنے لگتے ہیں نالج ان کے پاس ہوتی نہیں اور جو مواد ریپورٹرز انہیں مہیا کرتے ہیں اس میں چینل کے مالکان اپنے مطلب کی چھانٹی کر کے ان کے حوالے کرتے ہیں ایک کان میں ان کے مائک لگا ہوتا ہے اور بالکل ایک پتنگ کی طرح ان کی دوریں پردے کے پیچھے سے ہلائی جاتی ہیں بلکہ یہ ایک کٹ پھتلی تماشا ہوتا ہے جس میں آنے والے مہمانوں اور چینلز دیکھنے والے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے اسی طرح انکرز سیاسی ہلکوں میں آہستہ آہستہ اپنی پہچان بناتے ہیں اور چونکہ مہنت سے انہوں نے اپنا مقام بنانے کی بجائے شارٹ کٹ استعمال کیا ہوتا ہے لہذا بہ آسانی یہ لوگ کرپٹ اناثر کے ساتھ سازباز کر کے اربر روپے کمانے لگتے ہیں بلکہ بنگلے گاڑیاں اور وہ تمام مسائشات انہیں مل جاتی ہیں جن کی کوئی بھی شخص تمنا کر سکتا ہے مگر کچھ ایسے بھی صحافی پاکستان موجود ہیں جو اپنی محنت کے بلبوتے پر سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہوئے اپنا مقام بنا چکے ہیں ان میں سے بعض انتہائی محبل وطن بھی ہیں لیکن ایسے صحافیوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے عمران خان نے دیگر انکرز کے لیے بھی ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے کہ ان گنڈے بدماشوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے یہ صحافت کا وہ میار ہے جس کی پاکستان میں شدید قلت تھی عمران ریاض خان پاکستان میڈیا انڈسٹری میں ایک تخلیقی ذہن کے انکر اور صحافی ہیں ہم آپ کو ان کے بارے میں تمام تفصیلات فرہام کریں گے انکر عمران ریاض خان چوندہ اگست انیس سو پچھتر کو پیدا ہوئے تھے ان کی عمر چھالیس سال ہے اور ان کے سٹار سائن لیو ہے سٹار کے علم سے جانکاری رکھنے والے جانتے ہیں کہ لیو سٹار جن لوگوں کا بھی ہوتا ہے وہ انتہائی بہاظر اور تخلیقی صلاحیتوں کے حامل اور پرکشش لوگ ہوتے ہیں انہوں نے فیصلہ بات کے شہر سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی یہ شادش شدہ ہیں ان کی اہلیہ کا نام ہمارے پتہ لگانے پر بھی معلوم نہ ہو سکا ان کا قد پانچ فٹ چھے انج ہے اور ان کا وزن نواسی کلو گرام ہے ان کی آنکھوں اور بالوں کی رنگت سیاہ ہے عمران خان ریاض کے بارے میں جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ انہوں نے صحافت کا ایک الگ میار قائم کیا ہے کچھ عرصہ قبل انہوں نے پاک فوج کی سپیشل سرویسز ایس ایس جی کمانڈوز کی ٹریننگ پر بھی ایک ڈاکومنٹری فلم بنائی اور پاک فوج کے فخر ان کمانڈوز کی ٹریننگ کے نظارے کو ساری دنیا کے سامنے لائے جو کہ اس ویڈیو سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھے عمران ریاض خان کی حبل وطنی اور صحافتی انداز کی خاص قسم کی ریپورٹنگ نے لا زیوال مقام عطا کیا کمانڈوز نے کیمرے کے سامنے زندہ سامپوں کو موں میں لے کر سر سے الگ کیا اور سامپ کو بھون کر کھانے لگے عمران خان کی ڈاکومنٹری جو دو حصوں پر مشتمل ہے اب بھی یوٹیوب پر موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے سیاہ چین کے کلیشئر پر پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ ایک پروگرام کیا یہاں پر ان محافظوں کی مشکلات پر مبنی سخت ترین زندگی کو عوام کے سامنے لائے اس کے علاوہ عمران خان نے اتنی بلندی پر جا کر فوجیوں کے ساتھ جو پروگرام کیا وہ اپنی مثال آپ ہے عمران خان نے لاہور کی یوسف کالونی جہاں دہشتگردوں نے مسیح برہادری کو نشانہ بنایا تھا وہاں پر ریپورٹنگ کی اور حقائق کو عوام کے سامنے لائے ایسی جگہ جہاں عام آدمی جانے کا سوچ بھی نہ سکے وہاں جانا اور ریپورٹنگ کرنا دلگردے کا کام ہے اس کے علاوہ ان کا ایک اور کارنامہ دو ہزار تیرہ کے الیکشن پر ویڈیوز کی ایک سیریز بنانا بھی ہے جس پر انہوں نے دھانلی کے مختلف طریقوں کو ایکسپوز کیا اور اس ریپورٹنگ کے نتیجے میں عمران ریاض خان کو بڑی دھمکیاں بھی دی گئیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیلاش قبیلے کے لوگوں پر بھی ایک ڈاکومنٹری فلم بنائی اور اس دور افتادہ علاقوں کے جفاکش اور خوبصورت لوگوں کی مشکلات اور ناخوانگی پر مزین سادہ زندگی کو عوام تک پہنچایا جس پر انہیں کافی پذیرائی حاصل ہوئی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یادگر ڈاکومنٹری فلم بنائی جس میں انہوں نے فلسطین پر اسرائیل کے مظالم کو بے نکاب کیا ایک اور خطروں سے بھرپور الگ داستان ہے ساتھ ساتھ امران خان نے ای پی ایس پر بھی ایک تحقیقاتی ڈاکومنٹری فلم بنائی اور جو بچے اس سہانیے میں بچ گئے ان کے اور ان کے والدین کے انٹرویوز کیے گئے سانیہ ای پی ایس کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو پوری قوم سوگوار ہو جاتی ہے پاک فوج کے بچوں کو جس دہشتگر نے ظلم اور جبر کا نشانہ بنایا اس کی مثال جنگلی سے جنگلی معاشروں میں بھی نہیں ملتی ہے اس پر بھی فضل الرحمان ڈیزل اور نواز شریف اپنی روایتی سیاست کھیلتے رہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لیاری گینگوار دینوں میں لیاری جا کر ایک ڈاکومنٹری بنائی جس پر ایک دفعہ بھی عمران خان صاحب کو دھمکیاں دی گئیں کیونکہ انہوں نے جو حقائق اوام کے سامنے پیش کیے اس پر ایک تحقیقاتی کمیشن بن سکتا تھا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایسے شخص کو اس کا چینل بھی غلط ریپورٹنگ کے لیے مجبور نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس شخص میں بہت سی صلاحیتیں ہیں اور عوام میں ان کو بہت پذیرائی حاصل ہے لہٰذا چینل مالکان اگر انہیں دبانے کی کوشش کریں گے تو وہ بہ آسانی دوسرے چینل پر جا کر کسی بھی عہدے پر فائز ہو سکتے ہیں کیونکہ چینلز کو ان کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے کسی بھی پروگرام میں آنے سے نہ صرف اس چینل کی ریٹنگ بڑھتی ہے بلکہ اشتہارات بھی اسی چینل کو زیادہ قیمت پر ملتے ہیں یہ ہوتا ہے محنت اور محب الوطنی کا صلاح پچھلے دنوں جب عمران ریاض خان پیپلز پارٹی کی پلوشہ خان کے آن لائن دھلائی کی تو بہت سے لوگوں کو خوشگوار حیرت ہوئی کیونکہ ان کے جینن چینل کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ یہ چینل ملک ریاض اور آصف زرداری کے فرنڈ سے چلتا ہے اور اس چینل پر پیپلز پارٹی کی موپھٹ درجمان کو اس طرح لگام ڈالنا ہماری ٹی وی چینلز کی روایات کے خلاف ہے کیونکہ ہماری ٹی وی چینلز تو ہمیشہ انکرپٹ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں یہ لوگ اپنے پارٹی کے سب سے بتمیز لوگوں کو ٹاک شوز میں بھیجتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس کوئی بیانیاں ہوتا ہے اور نہ کارگردگی جس پر یہ لوگ بات کر سکیں لہذا جب کوئی حکومتی ترجمان حکومت کی کارگردگی پر بات کرتا ہے تو اپوزیشن کے یہ گنڈے بیچ میں جگت بازی اور مسکرے پن سے کام لیتے ہیں اور ایک سنجیدہ ایشو کو متنازب بیان بازی کے ذریعے گندہ کر دیا جاتا ہے لہذا اس دن بھی یہی ہوا کہ عمران خان نے پلوشہ خان سے بلاول زرداری کے بیان کی وضاحت مانگی تو الٹا عمران ریاض خان کو برا بلا کہنے لگی اور عورت کارڈ کا ناجائز وعدہ اٹھاتے ہوئے چیخنا چلانا شروع کر دیا لیکن عمران خان نے پلوشہ خان کی ایسی ٹھکائی کی کہ یہ موپھٹ سرخے اور لبرلز جن کی بدماشی کے امام ماروی سرمد ہیں زندگی بھر یاد رکھیں گے انہی مہنتی اور محبے وطن صحافیوں میں ایک اُبھرتا ہوا نام بھی ہے جو تیزی سے اپنا منفرد مقام بنا رہا ہے جن کا نام اینکر پرسن عمران ریاض خان ہے جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر کافی مقبول ہیں عمران ریاض خان دو دہائیوں سے میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں لیکن جب سے پچھلے چند مہینوں سے انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے ان کے قد کارٹ میں بہت اضافہ ہوا ہے پچھلے چند عرصہ میں انہوں نے 18 لاکھ سبسکرائبرز حاصل کیے ہیں اور ان کے ہر ویڈیوز میں لاکھوں کی تعداد میں ویوز ہوتے ہیں دیکھا جائے تو عوام اینکر پرسن عمران خان کے ریسرچ بیس رپورٹنگ کو کافی سہراتے ہیں عمران خان نے سوشل میڈیا پر ایک انقلاب برپا کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے صحافت کا جو میار سیٹ کیا ہے وہ بڑے بڑے صحافیوں جیسے کہ سمی ابراہیم مبشر لقمان سابر شاکر جاوید چودری حسن نصار اور دیگر کے مقابلے میں کافی جاندار کام ہے ایک تو عمران ریاض خان کی گفتگو کا انداز بھی کافی منفرد ہے کیونکہ وہ کافی جذباتی انداز سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کے چہرے کے جذبات سے ایسا لگتا ہے کہ انہیں ہر خبر کی بیک گراؤنڈ اور اس خبر سے پیدا ہونے والے اثرات کا اندازہ ہوتا ہے جب عمران خان خوشی کی خبر دیتے ہیں تو وہ خوشی ان کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے لیکن جب وہ کوئی غمگین خبر دیتے ہیں تو خبر کی مناسبت سے ان کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوتے رہتے ہیں ان کے پاس اپنی ہر خبر کا مکمل ریکارڈ ہوتا ہے اور جو بھی وہ خبر دیتے ہیں ساتھ ساتھ سکرین پر ان کے سورسز دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لہٰذا انہی سے سیخ کر میں نے انہی پر انہی کا فارمولہ آزمانے کا فیصلہ کیا ہے اور عمران خان پر کچھ تحقیق کی تو جتنا انہیں ایک عظیم صحافی سمجھتا تھا اس سے کہی زیادہ وہ ایک محب وطن صحافی بھی ہیں لیکن زرداری جیسے بڑے مگر مچوں کے سامنے بھلا کون ان گنڈے اور بدماشوں کے سامنے پر مار سکتا ہے لیاری پاکستان کی معاشی حب کراسی کا وہ بدقسمت ترین علاقہ ہے جہاں کے رہائشیوں کی زندگی جہانم بنی ہوئی تھی بھٹو کے بعد زرداری اور بینظیر نے بھی یہاں کے گنڈوں کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کیا یہاں پر گینگ وار کے نتیجے میں اتنا خون بہا کہ جس پر انسانیت بھی شرمندہ ہو جاتی ہے ایسی جگہ پر ریپورڈنگ کرنا یقیناً اپنی جان داؤ پر لگانے کے مترادف ہے اور یہ کام عمران ریاض خان کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے اس کے علاوہ عمران ریاض خان کیا ایک اور کارنامہ اندرون سندھ کے ڈاکوں پر ڈاکومنٹری فلم بنانا ہے جہاں پر انہوں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر ایک ایسی مخلوق کی حقیقت دنیا کے سامنے لائے جو بظاہر لگتے تو انسان ہی ہے لیکن جانوروں سے بتر زندگی گزارتے ہیں ان سے مراد معصوم جانور نہیں بلکہ دوسرے جنگلی جانور لگڑ بگڑ اور خون خوار جانور ہیں عمران خان نے سندھی ڈاکوں کی تمام تفصیلات عوام کے سامنے پیش کی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے واقعات کو بھی پاکستان میں خون خوار جمہوریت نامی دیوی کے شرنوں میں قربان کر دیا جاتا ہے یہی تو وہ جمہوریت ہے جس کے لیے نواز شریف اور زرداری جیسے گنڈے مرے جاتے ہیں اس کے علاوہ عمران خان کے اور بھی بہت سے کارنامے ہیں جن کی گرد کو یہ سلیم صحافی منصور علی خان شعظیب خان زیادہ تلت حسین حامد میر اور دیگر لفافہ خور صحافی پہنچ بھی نہیں سکتے ان کے جو کارنامے میں نے بیان کیے وہ تو حقیقت کی چند جھلکیاں ہیں موجودہ حالات میں صحافیوں نے صحافت کو تواف کا دھندہ بنا رکھا ہے عمران ریاض خان کی طرح اگر پانچ یا چھے صحافی بھی پاکستان کو مل جائیں تو اس سے یقینا ملک کو بہت فائدہ ہوگا لہٰذا میری رائے میں عمران خان کر پرسن کو بطور قوم ایک ہیرو کا مقام دینا ہوگا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گیا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آمین سمہ آمین تھانکس فور واشنگ